اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو سی آر پی سی میں اگر ہم نظر ڈالے تو کہیں پر بی کریمینل ریویو کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے حالانکہ دفعہ 369 379 ذابطہ فوجداری کے تحت کوئی فوجداری عدالت اپنا حکم تبدیل نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جہاں کتاب کی کوئی غلطی ہو تو صرف اسے درست کیا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی کلیریکل مسٹیک فیصلے میں ہو تو اس حد تک کوٹ اس کی درستگی کر سکتی ہے باقی ایک دفعہ اگر کرنیل کوٹ نے فیصلہ اناؤنس کر دیا تو وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتا لیگلی فوجداری عدالت جبکہ فیصلہ یا حکم لکھ لیا گیا ہو اس پر دستخط ہو چکے ہو اور کلی عدالت میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہو اپنا حکم یا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتی البتہ کتابت کی غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے عدالت آلیہ کو بھی اپنا حکم یا فیصلہ تبدیل کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے یعنی ہائی کورٹ جو ہے ہائی کورٹ کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ فیصلہ اناؤنس کر دے تو بعد میں وہ اس کو تبدیل وغیرہ کر دے یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے پی ایڈی انیس سو چوراسی لاہور پیج فور سیکس ون میں اب آتے ہیں دوستو درخواست زمانت کی طرف سے کہ آیا درخواست زمانت پہ کوئی کورٹ اپنا کوئی حکم تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں تو اس بابت بھی کوئی کلیر پرویجن تو سی آر پی سی میں موجود نہیں ہے لیکن ہم سپیریئر کورٹ کی ججمنٹ کو اگر دیکھیں تو ایک ججمنٹ ہے پی ایڈی انیس سو ستر ایس سی پیج تری تری فائف اس کے تحت یہ ہے کہ درخواست زمانت پر حکم اس دفعہ یعنی تری سیکس نائن سی آر پی سی کے تابعے نہیں ہے کیونکہ ایسا حکم فیصلے کی تعریف میں نہیں ہاتا تو پی مفشائی اگر ہم دیکھ لے تو ترخواست زمانت پر جو حکم ہو کوٹ اس میں مطلب ہے اپنا کوئی ویو استعمال کر سکتی ہے کلیر تو نہیں ہے لیکن پی مفشائی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد اب درمیانی احکامات بھی جو انٹرم آرڈر ہوتے ہیں ایک کیس کے درمیان میں وہ بھی فیصلے کی تعریف میں نہیں آتے یہ پوائنٹ ڈسکرس ہوا ہے اب آتے ہیں اگر کوئی کوٹ ملزم کو ڈسچارج کر دیتا ہے تو اس بابت بھی کئی رولنگز موجود ہے کہ ملزم کے ڈسچارج کا جو آرڈر ہے وہ فیصلہ نہیں ہے اور اس پر بھی سیکشن 369 CRPC کا اطلاق نہیں ہوتا یعنی ملزم کو ڈسچارج کرنے کا حکم فیصلہ نہیں ہے یہ پوائنٹ ڈسکرس ہوئے ہیں 1975 پاکستان کرمینل لاجرنل 704 پیج ہے اور دوسرا پی ایل جے 1974 کرمینل پیج 124 اور تیسری ایک رولنگ ہے 1977 پاکستان کرمینل لاجرنل پیج 933 فیصلے میں ایسے احکامات شامل ہیں کہ جن کا فیصلہ واقعات پر کیا گیا ہو ایسے حکم کو عدالت اعلیہ تبدیل نہیں کر سکتی اور نہ ہی نظر سانی کر سکتی ہے یہ انیس سو چین میں پاکستان کرمینل لاجرنل ہے پیج ہے 119 یعنی 1996 PCRLJ پیج 119 تو دوستو یہ ریویو کی بابت ہے کچھ باتیں تھی جو ہم نے ڈسکرس کی یعنی نیٹ شیل ہمارے اس ڈسکرسن کا یہ نکلتا ہے کہ کرمینل کورٹ جو ہے وہ اپنے کسی فیصلے پر نظر سانی یا ریویو نہیں کر سکتی اگر کمپیریزن میں ہم سیول کیسز میں دیکھے جس طرح سی پی سی میں سیکشن 114 میں کوٹ کو ریویو کا اختیار دیا گیا ہے تو کرمینل کورٹ کو سی آر پی سی میں کہیں پر بھی کوئی ریویو کا اختیار نہیں دیا گیا ہاں انڈر سیکشن 369 سی آر پی سی وہ صرف کتابت یا کلیریکل کوئی مسٹک ہوئی ہو تو اس کی کریکشن کر سکتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ